کرونا کی دشواریوں کے بعد اب اسکولوں میں باقاعدہ رہنک لوٹ آئی ہے سالانہ جلسے میں شریک یہ بچے فلاحیام جونئر ہائی اسکول ٹیالا ہاپور اتر پردیش کے ہیں علم کا یہ چراغ آج سے بائیس سال قبل ٹیالا کے کچھ دردوند افراد نے ایسے حالات میں روشن کیا تھا جس کا تصور آپ کے اور میرے لئے بہت مشکل ہے اسکول کے فاؤنڈر خلیل احمد بتاتے ہیں اب سے تقریب بیس پچیس سال پہلے یہ فوشن ہیتی ہے ہمارے گاؤں کی کہ کوئی بھی ہمارا مسلم بچہ ہائی اسکول سے آگے نہیں جا سکا تھا کیونکہ زیادہ تعلیم کوئی معقول انظام نہیں تھا اس لیے سب بچے ہائی اسکول سے ڈروپ ہو جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نبات آئے کہ ہمارے بچے دوسرے اسکول میں جاتے تھے بجائے اسلامی تحضیف کے وہ دوسری تحضیف سیکھتے تھے سلام کے بجائے نمبر سے کرنا لگے تھے ان حالات سے پریشان ہوگے کچھ یہاں کے ہوش مند اور درمد لوگوں سوچا کے تعلیم کا کچھ معقول انظام ہونا چاہیے بلان تو یہ کہ ہم سینر سیکنڈ تک اس کو لے جائیں باری وی کلاس تک اس کو لے جانا ہے ہمارے پروگرام میں اب ہمارے پاس اتنی جگہ ہوگی کہ ہم چیز کو انٹر تک ہم چلا سکتے ہیں تعلیم میں چھ گھنٹے نہیں لگا سکتے وہ پھر بعد زندگی میں ہمیشہ بارہ گھنٹے مزدوری کرنی پڑے گی ان کو تو ہمیں چاہیے ہمارے سرپرست ہوگئے ہمارے بچوں گاہوان لوگ کہ اپنے بچوں کے مشتقبی کے لیے خاص خیال لگے اور تعلیم پر خرچ کرنا سیکھیں صورتحال ہمارے یہ ہے کہ اپنے بچوں کے شادی میں تو لاکھ روپے خرچ کر دیں گے لیکن تعلیم پر ہزار دو ہزار روپے خرچ کرنا تو بڑی بات ہے دو دھائی سو روپے فیس دین اور کے لیے ان کے پیسے نہیں ہوتے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ خواتین میں اچھی تعلیم اگر آ جائے ان کا تربیت ہو جائے تو ایک خاتون کی تعلیم ایک بچے کی تعلیم مطلب یہ خاندان کا منتظر گیا لگ بگ سات ہزار آبادی والے ٹیالہ کی پچاس فیصد آبادی مسلم ہے لیکن یہاں سن دو ہزار تک کوئی دسویں سے آگے نہ بڑھ سکا وجہ بلکل ساپ تھی بنیادی تعلیم کی کمروری اب ساٹھ سے زائد افراد گریجوشن مکمل کر چکے ہیں اور دیگر پروفیشنل کورسز میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں اس موقع پر بہتر پرفارمنس کرنے والے اساتذہ اور طلبہ کو ایوارڈز سے بھی نوازا گیا اور آخر میں آئیے اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں فلحیام کے بچوں سے ان کے اساتذہ سے اور فلحیام کے اول بوائے سے سب سے بھی ایک بچوں ہوتا ہے اگر ہم اس کے حساب سے پڑھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے بچے سمجھ جائیں گے اگر ایک بچہ بھی سمجھ گیا تو سارے بچے سمجھ گئے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے بیگ بچے سے لے کر چلنا چاہیے ہمیں کچھ بھی پڑھانا ہوتا تو پڑھائی بہت اچھی چلتی ہے ہماری ٹیچر بہت اچھے ہے ہمارا اسکول بہت اچھا ہے ٹیچر اچھی سے سمجھاتے ہیں سمجھ میں آجاتی ہیں ڈوکٹر 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 بن کر مریضوں کی دیکھ بال کریں گے میں یہاں بھی دو مہنے ہوئے ہیں لیکن پہلی بھی تھا میں لوگ ڈاؤن سے پہلے لوگ ڈاؤن سے بہت فرق پڑھا ہے اور بچے بھی کافی نکل چکے تھے یہاں سے لیکن پھر بھی ہم نے اپنی مہنے سے بچوں کو واپس لائے ہیں ان بچوں کو ایڈمیشنگ کے لیے ان کو پڑھائی کا اہمیت بتائی ان میں پڑھائی کی کیا اہمیت ہے اور جو کمیاں رہ چکی ہیں اس کے لیے بھی کہا ہم نے ان سے ہم اپنے سٹاف سے کوشش یہی سمجھاتے ہیں کہ کوالیٹی اچھی ہونی چاہیے پڑھائی کی تاکہ بچوں کو ایسا سمجھئے کہ ہاں سبھی اور اسکولوں کے مقابلے ہمارے اسکول میں ہاں پڑھائی اچھی ہے اور جو بھی اس کے علاوہ ٹیچنگز جو ایڈز ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسپورٹس کے اندر بھی اور موبائل ڈبلائک پورڈ وغیرہ جو اس استعمال کیا جاتے ہیں پڑھائی کی مطالق وہ بھی اس کے جاتے ہیں آئیے بہم آپ کی ملاقات فلاہیم جنیر آئی سکول کے کچھ پور چھاتروں سے کراتے ہیں میرا نام سوہیل احمد ہے اور میں نے نرسری کلاس سے ایٹھ کلاس تک فلاہیم نے سٹڈی کیے اور اس کے بعد نائنٹ ٹینٹ آسیس سے کیے اس کے بعد ایک سکول ہے جامیاں کٹھوڑ کے اندر اسے ہائی سکول 11 اور 12 کیے پھر اس کے بعد میں نے بی ایسی نرسنگ کیا ہے جی ایس میڈیکل کالی سے میرا لاشٹیئر وہاں چل رہا ہے اور انٹینسیپ میں میں ہوں میرے نام نوید علم ہے میں تیالے کا گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے اسٹارٹنگ جو نرسری سے کی تھی وہ فلاہیم جونیر ہائی سکول سے کی تھی اس کے بعد پھر میں نے انٹر جو تھی وہ ایک پرائیویٹ کولی سے کی تھی اس کے بعد انٹر ہونے کے بعد میں نے سی سی ایچ کا ڈپلوما کر کے میں نے اپنا ایک کلیننگ بنایا کلیننگ کے پاس میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں میرا نام سوحیل خان ہے میں نے فلاہیم جونیر ہائی سکول سے نرسری سے آٹھ ہی تک پڑھا تھا اس کے بعد میں نے اسوڑا پیٹ پر اوہسس سکول سے دسویگی اس کے بعد اترالہ میں کسان مزدور انٹر کولی سے انٹر کی اس کے بعد میں ڈی فارما سیکنڈر میں ہوں میرٹ انکی بیار کولی سے کر رہا ہوں اب بتائیے کہ آپ نے فلاہیم جونیر ہائی سکول سے کس کلاس تک پڑھائی کی اس کے بعد کہاں پڑھے ابھی فیلحال پہ کریں میرا نام ساریکلی ہے میں نے نرسری سے ایٹھ کلاس تک فلاہیم جونیر ہائی سکول میں کی ہے اس کے بعد میں نے درسری کلاس اوشس موڈل ہائی سیکنڈر سکول سے کی ہے اور سوڑا مہجو اس کے بعد میں نے گفر انٹر کولیج کی تھوڑا سے انٹر کی ہے اس کے بعد میں نے میرٹ میں انکی بیار کولیج میں ڈی فارما میں ایڈمیسن لیا تھا پچھلی سال میری فرسٹیئر ہو چکی ہے اور اب میں سیکنڈیئر کی تیاری کر رہا ہوں بیورو ریپورٹ ایشیا ٹائمز نیڈلی